بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ نمبر فور پیراغراف نمبر ٹو کے فور پارٹس ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں پیراغراف نمبر ٹو کے ففت پارٹ کی طرف چلتے ہیں پیج نمبر آپ کا تھرٹی نائن ہے اور آپ کی ہیڈنگ ہے کور دا وونٹ کور میند ہے جی ڈھانپنا ڈھکنا زخم کو ڈھانپنا بینڈیجز پٹیاں کین ہیلپ مدد کر سکتی ہیں کیپ تا وونٹ کلین زخم کو صاف رکھنے میں اور کیپ ہامفل ہامفل ہوتا ہے جی خطرناک بیکٹیریا بیکٹیریا کو ہی لکھتے ہیں آوٹ مطلب دور رکھنا پٹیاں زخم کو صاف رکھنے اور خطرناک بیکٹیریا دور رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں آفٹر دا وونٹ ہیز ہیلڈ ہیلڈ ٹھیک ہو جانا انف جب زخم اتنا ٹھیک ہو جائے تو میک انفیکشن انفیکشن تافن یا زخم کی خرابی انلائکلی جب زخم اتنا ٹھیک ہو جائے کہ تافن کا خطرہ نہ رہے ایکسپوئر کھلا رکھنا تو دا ائر ہوا میں ویل سپیڈ تیزی سے وونٹ ہیلنگ زخم ٹھیک کرے گا جب زخم اتنا ٹھیک ہو جائے کہ تافن کا خطرہ نہ رہے تو زخم ہوا میں کھلا رکھنے سے جلدی ٹھیک ہوگا بینڈجز کین ہیلپ کیپ تا وونٹ کلین اور کیپ ہامفل بیکٹیریا آؤٹ پٹیاں زخم کو صاف رکھنے اور خطرناک بیکٹیریا دور رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں جب زخم اتنا ٹھیک ہو جائے کہ تافن کا خطرہ نہ رہے تو زخم ہوا میں کھلا رکھنے سے تیزی سے ٹھیک ہوگا یہاں تک بیٹے آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ شیئر کر لیجئے گا اور اس پارٹ کو بھی آپ ان رائٹنگ لے آئیے گا اب آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے پیرا گراف نمبر ٹو کا سکسٹ پارٹ چینج دا ڈریسنگ پٹی تبدیل کرنا چینج دا ڈریسنگ ات لیسٹ ات لیسٹ کم از کم ڈیلی روزانہ اور یا وین ایور جب بھی اٹ بکانز یہ ہو جائے ویٹ گیلی اور ڈرٹی یا گندی پٹی کو کم از کم روزانہ یا جب کبھی یہ گیلی یا گندی ہو جائے تو تبدیل کریں ایف یو آر الرجک الرجک مسئلہ محسوس کریں سودہ ایڈہیسیف ایڈہیسیف چپکان جیسے سنی پلاسٹ وغیرہ میں ہوتا ہے چپکنے والی چپکان یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز اگر آپ زیادہ تر پٹیوں میں استعمال ہونے والی چپکان سے مسئلہ محسوس کریں سوچ ٹوب تو بدل لیں ایڈہیسیف فری ڈریسنگ چپکان کے بغیر پٹیوں سے اور یا سٹیرائل ساف گوز جالی دار پٹی ہیلڈ باندھ لیں ویسے ہیلڈ رکھنے کو بھی کہتے ہیں لیکن باندھ لیں ان پلیس اس جگہ پر ویڈ پیپر ٹیپ کاغذی ٹیپ سے گوز رول جالی دار پٹی کے رول اور یا لوزلی ڈھیلی اپلائیڈ باندھی جانے والی الاسٹک لچکدار بینڈج پٹی سے دیس سپلائیز یہ اشیاء جنرلی عام طور پر آل اویریبل دستیاب ہوتی ہیں ایڈ فارمیسیز دوا خانوں پر یہ اشیاء عام طور پر دوا خانوں پر استعمال ہوتی ہیں پٹی کو کمس کم روزانہ یا جب کبھی یہ گیلی یا گندی ہو جائے تو تبدیل کریں اگر آپ زیادہ تر پٹیوں میں استعمال ہونے والی چپکان سے مسئلہ محسوس کریں تو اسے چپکان کے بغیر پٹیوں یا صاف جالی دار پٹی سے اس جگہ پر کاغذی ٹیپ جالی دار پٹی کے رول یا دھیلی باندھی جانے والی لچک دار پٹی سے باندھ لیں دیس سپلائیز جنرلی آر اویلیبل ایڈ فارمیسیز یہ اشیاء عام طور پر دوا خانوں پر دستیاب ہوتی ہیں یہاں تک بیٹا آپ نے اس کو ان رائٹنگ لے آنا ہے نیکسٹ آپ کی ایک بہت شارٹ سی ہیڈنگ ہے اس کے ساتھ اور پر آگے فرسٹ ایٹ کٹ ہے اور ایکسرسائز کے ساتھ اگلے لیکچن میں آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ ایک تبار پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو کے اندر ڈکیشن کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کوئی بھی لائن کوئی میننگ کوئی ورڈ اگر آپ سے نہیں لکھا جا رہا تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس کو پوچھ سکتے ہیں لیکن ڈکیشن کا خاص طور پر خیال رکھئے گا جی اپنا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ